موسیقی خدا اندیو سمسی کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام میں ہوں پاسٹر منور خرشید پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ان روزوں کے ایام میں برکتیوی کی طرف سے کلام روشنی پروگرام میں سپیشل اپیسوڈ لے کر آ رہے ہیں تاکہ ہم روزے کے تعلق سے مستند جو ببلیکل تعلیم ہے اس سے آگاہی حاصل کر سکیں اور جب ہم ان دنوں میں روزہ رکھتے ہیں تو خداوند کی مرضی کے مطابق روزہ رکھ سکیں خداوند کے کلام کے مطابق روزہ رکھ سکیں تاکہ ہمارے روزہ رکھنے سے خدا کے نام کو عزت ملے جلال ملے اور ہمارے روزے جو ہیں یہ بابرکت روزے بن جائیں سو اس سلسلے میں جن خدا ہم نے ہمیں جوائن کیا ہے مقصر انتعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں ہمیں جوائن کیا ہے ریورن وسی ملاکھوکر صاحب نے اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ریورن روبن کمر صاحب نے بہت شکریہ پسٹر منور صاحب ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آج کے مطن کی تلاوت کریں میں ریکویسٹ کروں گا ریورن روبن کمر صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں خدا قدوس ہمارے زندہ اصلی اور عبدی خدا ہمارا ایمان ہے کہ تُو قادرِ مطلع خدا اور ہر جگہ موجود ہے خداوند تُو اپنے فضل سے اپنے لوگوں کو ذمہ داری سونپتا ہے وہ تیری خوش خبری کو اور تیرے کلام کی باتوں کو تیرے لوگوں تک پہنچائیں ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ آج ہم اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں خداوند ہماری رہنمائی کر ہم اپنے آپ کو تیرے پاک روح کے تابع کرتے ہیں خدا پاک روح تُو ہماری مدد کر رہنمائی کر اور ممامور کر تاکہ ہم تیری رہنمائی میں تیرے کلام کے بھیدوں کو تمام دیکھنے والے ایماندار بہنوں اور بھائیوں پر ظاہر کرنے میں وسیلہ بن سکیں تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی خداوند تیرے شکر کرتے ہیں جو باقائدگی کے ساتھ تیرے کلام کو سیکھنے کے لیے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں خداوند نے برک کر دے تیرے پاک روح کی مدد کے وسیلے سے وہ ذہنی طور پر دلی طور پر تیار ہو سکیں کہ آج بتائی جانے والی باتیں ان کے دلوں پر اثر کریں اور زندگی میں تبدیلی کا باعث بنیں برکت ٹی وی کی تمام انتظامیاں کے لیے اور سی ای او پاسٹر جناب سالک جان برکت صاحب کے لیے ان کے گھرانے کے لیے اور ساری برکت ٹی وی کی ٹیم کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں ان کے لیے تیری مدد اور رہنمائی مانگتے ہیں وسائل مانگتے ہیں تاکہ اور زیادہ مہت سر طریقے کے ساتھ برکت ٹی وی تیرے کلام کی خدمت کر سکے مسیح یسو کے نام میں مانگ لیتے ہیں آمین ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے آہد نامے میں سے مقدس متی رسول کی مارے فتلے کی گئی انجیل اس کا چھٹا باب اس کی سولمی آیت سے لے کر اٹھارویں آیت تک خدا ان کے زندگی بخش پا کلام میں یوں مرکم ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاہ کاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو کیونکہ وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مو دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا کلام مقدس کے پڑھے سن جانے پہ خدا ان کی برکت ہو آمین ناظرین جس طور سے ہم سب جانتے ہیں کہ ان چالیس روزوں کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہو رہا ہے اور بہت اچھا ہے بڑا زبردست ہے کہ ہم روزہ رکھنے سے پہلے روزے کی تعلیم حاصل کریں کہ دراصل روزہ کیا ہے اور کس طرح سے ہمیں رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے روزے رکھنے سے ہماری زندگی میں وہ افادیت آسکے جو خدا اپنے کلام کے مطابق چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں بہتری آسکے تو اس سلسلے میں چونکہ خداوند یسو مسی نے اپنے پہاڑی واز میں جب راستبازی کے کاموں کو بیان کیا ہے تو ان کے ساتھ خداوند یسو مسی نے ان کاموں کے ساتھ ساتھ ریا کرانا رویے کا بھی ذکر کیا ہے کیونکہ فقی فریسی راستبازی کے کام تو کر رہے تھے لیکن کر ریا کرانا طریقے سے رہے تھے یعنی بجائے اس کے کہ اس چیز کا انہیں فائدہ ہوتا اس کے بدلے میں الٹا انہیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ خداوند کے نزدیک اگرچہ یہ راستبازی کے کام ہے لیکن ان کے رویے ریا کرانا ہے جس کی وجہ سے وہ خدا کی حضوری میں مقبول نہیں ٹھہر رہے ہیں ان میں سے جیسے خداوند یسو مسی نے خیرات دعا کا ذکر کیا ہے جو کام تو راستبازی کے ہیں لیکن کیے ریا کرانا طریقے سے جا رہے ہیں اسی طور سے روزے کا تذکرہ کیا گیا ہے خداوند یسو مسی نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ بھی راستبازی کا کام ہے لیکن کیا ریا کرانا طریقے سے جا رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں تو بڑا ہی اہم یہ ٹاپک ہے ہمارے لیے جاننا سیکھنا کہ اصل جو روزہ خدا چاہتا ہے یا خدا کی مرضی کے مطابق روزہ ہے وہ کون سا روزہ ہے سب سے پہلے ہم جانیں گے ریورن وسی ملاکھوکر صاحب سے جناب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں خداوند یسو مسی نے ریا کرانا رویے کی اور ریا کرانا روزے کی سختی سے مضمت کی ہے جو ریا کرانا روزہ ہے دراصل ہے کیا اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں طائع صاحب تینکیو بیرے ماچ اس میں کوئی شک نہیں ہے جیسے آپ نے بتایا کہ جو روزہ بائبل مقدس نے جو میار دیا تھا وہ شاید اس وقت کے جو فقی فریسی تھے وہ اس کو پورا نہیں کر رہے تھے اور خداونی یسو مسی نے ہر اس چیز کو چک کیا ہے جو بائبل کے میار پر پوری نہیں اترتی تو اس کو ہم پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ریا کرانا روزہ ہے یہ کیا ہے اور پھر اس کے جو سائنز ان سمٹمز ہیں وہ کیا ہیں اور پھر خداونی اسم مسیح کا اس کے اوپر چیک کیوں ہے یہ ہم چند چیزیں دیکھیں گے اس میں پہلی بات ہم دیکھیں گے کہ یہ ریا کرانا روزہ کیا ہے ناظرین یہ جو ریا کر لفظ ہے اس کے لیے جو یونانی زبان میں لفظ آیا ہے استعمال ہوا ہے وہ ہوپا کریتیس لفظ استعمال جہاں سے ہپکریسی لفظ نکلا ہے ہوپا کریتیس لفظ ہے سو یونانی زبان کا جو لفظ ہے یہ ہماری مدد کرتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ریا کر کون ہوتا ہے یہ جو ہوپا کریتیس لفظ ہے جہاں سے ہپکریسی لفظ آیا ہے جس کا ترجمہ ریا کرانا یا ریا کار کیا گیا ہے یہ اصل میں اس کردار کو کہتے ہیں جب کبھی کوئی ٹی وی ڈراما ہو یا فلم چل رہی ہو تو اس میں ایک آدمی ہے جو ڈاکٹر کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے لیکن اصل زندگی میں وہ ڈاکٹر نہیں ہے نہ اس نے میڈیکل کو پڑا ہے نہ اس نے میڈیکل کی ٹریننگ کی ہے نہ اس نے میڈیکل کے بارے میں کوئی اس کی انڈسٹینڈنگ ہے اس نے جو سکرپٹ لکھا ہوتا ہے اس کو ایکٹ کرنا ہوتا ہے سو وہ ڈرامے میں ڈاکٹر کا ایکٹ ادا کر رہا ہوتا ہے اس کردار کو جو وہ کردار تو نبھا رہا ہے لیکن اصل زندگی میں وہ ڈاکٹر نہیں ہے اس کو یونانی زبانے ہپوکریتیس کہتے ہیں یعنی ہونا نہ اور ہونے کا ناٹک کرنا ڈراما کرنا سو ریاکار کا مطلب ہے وہ ادائیگی کرنا وہ ڈراما کرنا وہ کردار ادا کرنا جو آپ کی اصل زندگی میں نہیں ہے لیکن وہ صرف سٹیج کی حد تک ہے وہ سٹیج پر آپ وہ کریں گے اور اس کے بعد وہ ڈراما ختم ہو جائے گا اور وہ کردار بھی ختم ہو جائے گا سو یہ جو ہپوکریتیس ہے یہ ہماری مدد کرتا ہے سمینے کے لیے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دار نہیں ہونا روزہ دار نہیں ہونا بلکہ روزہ دار ہونے کا ڈراما کرنا یہ اس کے صحیح میننگ جو ہے ریاکارانا جو روزہ ہے آپ نے صحیح کہتے ہیں وہ پلس پر ہاتھ رکھا ہے نبز پر ہاتھ رکھا ہے یہ کرنا بڑا ضروری ہے روزہ دار نہیں ہونا بلکہ روزہ دار ہونے کا ڈراما یا ناٹک کرنا یعنی اصل زندگی میں آپ روزہ دار نہیں ہیں نہ ہی آپ کوئی میڈیٹیشنل ہے آپ نے ایک ڈراما کیا ہوا ہے کہ آپ روزہ دار ہیں یہ ہے اس کی ایکٹنگ کر رہے ہیں اور یہ فریسی جو ہیں یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں روزہ دار ثابت کرنے کی اپنے کو جبکہ اصل زندگی میں یہ روزہ دار نہیں تھے سو یہ ڈرامے کو ہم کہاتے ہیں ریاکارانا روزہ اب ریاکارانا روزہ ہے کیا انسا ہے روزہ کے جو بیبلیکل سٹینڈرز ہیں جو بیبلیکل میار ہیں اگر روزہ ان کو ٹچ نہیں کرتا ان کو میٹ نہیں کرتا ہم کہتے ہیں میٹنگ دا میرٹس کہ اگر وہ میار پورے نہیں کیے جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈراما کیا جا رہا ہے اصل زندگی میں وہ روزہ نہیں ہے اب روزہ کا جو اصل مقصد ہوتا ہے زندگی میں جب روزہ رکھا جاتا ہے بائبل مکندس جو ہمیں میار دیتی ہے بہت سارے میار ہمیں تین کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ روزہ ہمیشہ روحانی ترقی کے لیے رکھا جاتا ہے نہ کہ روحانی برتری کے لیے اور یہ جو روحانی برتری کے لیے رکھا جاتا ہے یہ ریاکارانہ روزہ ہے اور جو روحانی ترقی کے لیے رکھا جاتا ہے یہ اصل والا روزہ ہے جسے بائبل میں کہا گیا ہے پرانے آدمی کا روزہ جو ہے وہ فوکس کرتا ہے کسی مقصد کے لیے کہ آپ نے کسی مقصد کے حصول کے لیے یا کوئی بیمار ہے یا آپ کی کوئی مشکل ہے آپ اس کے لیے روزہ رکھتے ہیں نئے اہتنامے میں اس کو مس انڈسٹینڈ کیا جاتا ہے اور نئے اہتنامے میں یہ روزہ جو ہے یہ شکرگزاری کی عبادت گنا جاتا ہے نئے اہتنامے کا روزہ اور پرانے اہتنامے کے روزے میں زمین آسمان کا فرق ہے پرانے اہتنامے کا جو روزہ ہے وہ مقاصد کے لیے کچھ حاصل کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے لیکن یہ جو نئے اہتنامے کا روزہ یہ حاصل کی ہوئی چیز کا شکریہ دا کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے سو یہ شکرگزاری کی عبادت گنا جاتا ہے جیسے ہم میڈیٹیشنل جیسے ریاضت کہتے ہیں اور روزے سے جو ڈولپ چیز ہوتی ہے وہ ریاضت ہے کہ انسان کی جو ذاتی ذنگی ہے وہ خدا کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے اور دو تیسری بڑی بات ہے جو ہم سیکھیں گے روزے کے تعلق سے روزہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کچھ جادو کی چھڑی ہے اور دعا روزے کے ساتھ آپ کسی چیز کو حاصل کر لیں گے یہ شاید ہماری مس انڈیسٹینڈنگ ہو گئی ہمیں روزے کو شکرگزاری کی روح سے آجزی اور انکساری کے حصول کے لیے رکھنا چاہیے کہ ہم آجز اور انکسار ہو جائیں اور خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے یہ روزہ ضرور کام کرتا ہے خدا کی شکرگزاری کے لیے روزہ کام کرتا ہے یہ وہ سٹینڈرز ہیں جو بائبل مکندس نے بیان کی ہے اب یہ جو ریا کرانہ روزہ ہے اس کے بارے میں خدا منی یسوسی نے بھی کچھ سٹینڈرز دیا ہے اور جہاں سے میں نے لیے ہیں یہ جو مذہبی دکھاوہ ہے جب انسان جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ جو ہپا کریتیس ہے اس کا مطلب ہے ایکٹنگ کرنا ایکٹنگ کرنا سے مراد کہ آپ روزہ نہیں رکھے ہوئے لیکن روزہ رکھنے کی آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں سو یہ جو فریسی ہیں یہ دکھاوے کے لیے ہفتے میں دو بار روزہ رکھتے تھے اور خاص طور پر یہ جو پبلک ڈیز ہوا کرتے تھے ان میں یہ نمائش کیا کرتے تھے کہ ہم روزہ دار ہیں اور یہ چند چیزیں خاص طور پر کیا کرتے تھے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی صورت کو بگاڑتے ہیں اور صورت بگاڑنے کے لیے سکیتھ رو پاوس لفظ سے استعمال ہوا ہے ڈس فگر کرنا ڈس فگر کرنا سے مراد یہ ہے کہ اپنے بالوں کو بھی صحیح نہیں رکھنا اس میں راکھ ڈال دینی ہے اور سر پہ تیل بھی نہیں لگانا جو کہ اس وقت کی اچھی بات تھی کہ جب آپ روزہ رکھیں تو سر پر تیل ڈالے اور یہاں پر کوٹیشن بھی آئی ہے سترمی آیت میں کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پر تیل ڈال اور مو دھو مو نہ دھونا یہ فقی فریسی مو بگاڑتے اور وہ راکھ مل لیتے اور وہ پیل سا ہو جاتا جیسے ان کو کچھ جائن ڈس ہوا ہوا ہے اور یہ اپنی شکل بگاڑنا ڈس پگر کرنا یہ بتانا کہ جی ہم روزہ دار ہیں اور اپنی مذہبی بہتری حاصل کرنے کے لیے یا دکھانے کے لیے خود نمائی کے لیے یہ روزہ رکھا جاتا تھا اور پھر انہوں نے شیو بغیرہ نہیں کرنی انہوں نے اپنے آپ کو اس میں خوبصورت انداز میں جو روحانی پریزنٹیشن ہے وہ نہیں کرنی بلکہ اپنے آپ کو بڑا اچھا لفظ ہے انگلیزی جبان کا جیسے ہم یونانی میں سکیتھ رو پوس کہتے ہیں اس کا مطلبتہ ہے شکل کو بگاڑنا یعنی آپ کی جو اصل شکل ہے اس کو بگاڑ دیں تاکہ آپ روزہ دار جانے اور لوگ آپ کو روحانی سمجھیں یہ ناظرین ایک میں یہاں ایک کی پوائنٹ پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں اپنے ناظرین کے ساتھ روزہ روحانی ایکسرسائز ہے مذہبی ایکسرسائز نہیں ہے یہ یہ پوائنٹ نوٹ کرنا ہمیں روزہ مذہب کا حصہ نہیں ہے ہماری روحانیت کا حصہ ہے اگر ہم مذہبی طور پر روزہ رکھیں گے تو شاید یہی روزہ ہوگا جو فقی فریسی رکھ رہے تھے اگر ہم روحانی روزہ رکھیں گے تو پھر خداونی یسن مسیح کا میار کیا ہے جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پر تیل ڈال اور اپنا مود ہو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشید گم ہے تجھے روزہ دار جا دیں گا سو یہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں روزہ رکھنے کے لیے ایک بلیسنگ ہے اور میں ایک فکرہ بولتا ہوتا ہوں مسیحیوں کے اوپر روزے فرض نہیں کیے گئے کرز کیے گئے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر روزہ رکھنا کرز ہے ناظرین کچھ لوگ کہتے ہیں جنہیں ہم نا بھی رکھیں تو کوئی بات نہیں ہے روزہ ہمارے اوپر کرز ہے یہ چالیس روزے کو حتمی فیصلہ نہیں ہے روزہ تو ہم ہر روز بھی رکھ سکتے ہیں یہ تو پوری زندگی بھی روزہ رکھیں تو یہ کرز اب اتار نہیں سکتے جو خدا منی اسمسی نے ہمارے لیے کیا ہے کہ ہماری نجات کے لیے اس نے اپنی جان کا نظرانہ دے دیا ہے ناظرین روزہ شکر گزاری کی عبادت ہے اسے زندگی میں اگر موقع ملے تھے ضرور رکھیں اور ہر روز رکھیں ورنہ اکلیسیائی طور پر ہمیں چالیس روزوں کا ایک وقت ملا ہے یہ سیزن ہے اس میں ضرور ہمیں ایکسسائز کرنا چاہیے تینکیو سو مچ اب بڑی خوبصورت بات وسیب ملاکھوکر صاحب نے مرسط شیئر کی ہے کہ جو روزہ ہے یہ مذہب کا نام نہیں ہے کئی لوگ یہ چالیس روزے آ جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بس یہ چالیس روزے کوئی خدا منی اسمسی کی طرف سے ہمیں دیئے گئے ہیں ایسا نہیں ہے ہمیں ضرور اس کی حقیقت اس کی ریالٹی کو جاننا ہے اور آج اس پروگرام کا مقصد خاص طور پر ایسے تمام سوالات جو ہمارے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں ان کا جواب ہے تاکہ ہم بہتر طور سے اس کی رہنمائی حاصل کر سکیں کئی لوگ جیسے ابھی ریاہ کرانا روزے کی بات ہو رہی ہے تو کئی لوگ روزہ اس لیے رکھیں گے یا ان چالیس دنوں میں روزے اس لیے رکھیں گے تاکہ بعد میں وہ ہمیں بتا سکے پادری صاحب ہم نے چالیس دن پورے روزے رکھیں مطلب یہ وہ بات ہی نہیں ہے جو خداوند کو پسند ہے خداوند اس بات کو دور کرنے کے لیے روزہ لے کے آیا ہے کہ میں ختم ہو جائے اور ہمبلنس آئے حلیمی اور فروتنی آئے کیونکہ جو خدا نے روزہ انٹوڈیوز کرایا ہے شریعت کی کتاب میں جو کفارے کا دن تھا روزے کا لفظ تو ہمیں شریعت کی کتاب میں نہیں ملتا البتہ کفارے کے دن کا ضرور ذکر ملتا ہے سو جو روزہ خداوند نے متعارف کرایا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ انسان ہمبلنس اور حلیمی فروتنی میں آ جائے اور عجز و انکساری اس کے اندر آ جائے لیکن اگر پھر بھی ہمارے اندر روزہ رکھ کے بھی میں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ روزے نے ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں کیا ہے روزہ چاہیے آپ سال میں ایک ہی رکھیں اگر وہ آپ کی زندگی بدل دے تو وہ چالیس روزوں سے بھی زیادہ بہتر ہے اگر آپ چالیس کی زگہ سو بھی رکھ لیں اور اگر وہ سو روزے ہماری زندگی پہ ہی اثر انداز نہ ہو ہم جیسے روزہ رکھنے سے پہلے تھے ویسے ہی روزہ رکھنے کے بعد بھی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ان روزوں کے وسیلے سے ہمیں کوئی فائدہ وہ ہمارا ویسٹج آف ٹائم ہے انرجی کا زیادہ ہے اور دیگر سورسز کا زیادہ ہے وقت کا زیادہ ہے یہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا ہماری روحانی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ اسی روزے کا ہے جو ہمیں بدل دے تبدیل کر دے اور اگر زندگی تبدیل نہیں ہوئی تو روزے یہ روٹین والے روزے رکھنے چھوڑ دیں اچھا ہے کہ ایک ہی روزہ رکھ لیں اور زندگی بدل جائے تبدیل ہو جائے ان چالیس روزوں کا احترام کرتی ہے کلیسیا چونکہ کلیسیا ہی طور پر مطارف کرائے گئے ہیں ابھی نیکس سیشن میں ہم ضرور ان چالیس روزوں کے تعلق سے بھی جانیں گے سیکھیں گے ابھی ہم آگے بڑھیں گے ریورن روبن کمر صاحب سے جانیں گے جناب آپ ہماری رہنمائی فرمایا ابھی ہم نے سیکھا ہے ریاہ کا رانہ روزہ کیا ہے یا جیسے یہودی فقی فریسی جو تھے موں بگاڑتے تھے اور خاص طور پر عوامی جو مقامات ہیں وہاں پر گزر ان کا ہوتا تھا تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جام وہ رکھتے تو نہیں تھے اندر سے روزہ تو نہیں تھا ظاہری تھا سب کچھ لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ جو روزے کی اصل سپیرٹ ہے جو خدا نے انٹرڈیوز کرایا ہے روزہ اور جو خداوند یسو مسی نے بعد میں آ کر خداوند کے اس روزے کی آ کر تشریح بھی کر دی اب وہ روزہ اصل میں کیا ہے جسے ہم حقیقی روزہ کہہ سکتے ہیں بہت شکریہ پاسٹر منعور صاحب یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جو کہ روزوں کے ایام کا آگاز ہو رہا ہے تو ہم مسیحی ہوتے ہوئے جو مسیحی روزوں کے ایام ہیں ان کے بارے میں جانیں اور خاص طور پر اس بات کے بارے میں بھی جانیں کہ اگر ہم روزے کو مشک کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو کس طرح سے کریں یا خدا کس طرح کا روزہ چاہتا ہے یہاں پر ہم نے اس یہ جو ابھی آپ نے تلاوت بھی کی جن آیات کی اس میں جو پہلا حصہ ہے تو وہ تو ریاکاروں کے جو طور اتوار ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کے طور اتوار کیا ہیں اصل میں اور آپ نے ابھی یہ بھی فرمایا کہ روزہ تو لوگ رکھتے ہیں یعنی وہ فاقہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو خدا کو روزہ پسند ہے اس کی طرف دیہان نہیں دیتے پرانے اہد نامے میں بھی اور خدا مدیہ سمسی کے دور میں بھی جب ہم روزہ کی مشک کو دیکھتے ہیں تو آہستہ جو خدا نے جو احکام دی یہ روزہ کے حوالے سے احبار کی کتاب میں ہمیں پہلی دفعہ جب اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ روزہ کی مشک کی جائے احبار کی کتاب کے سول میں باب میں بھی اور تئیسوے باب میں بھی اس کا ذکر ہے تو یوم کفارہ پر پہلی دفعہ روزہ کا حکم دیا گیا تو اس میں یہ کہا کہ اپنی جانوں کو دکھ دینا اور آہستہ آہستہ اسی عمل کو لوگوں نے اپنی زندگی میں اپنایا اپنی جان کو دکھ دینے کے حوالے سے فاقہ کرنے کے حوالے سے لیکن خدا مدیہ سمسی کے دور میں جب ہم پہنچتے ہیں تو اس کو بہت بگاڑ اس میں ہم دیکھتے ہیں اس دورتوار میں اور یہاں پر پہلا حصہ جب ہم ہی بات کر رہے تھے تو اس میں وہ بگاڑ جو آیا اس کا اثر کیا ہے تاکہ لوگ روزہ دار جانے یعنی روزے کی جو مشک ہے جب اس کو مشک کیا جاتا تھا تو اس وقت یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ خدا کس روزے کو دیکھ رہا اور کیا چاہتا ہے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ جانے کے روزہ دار ہیں یہ ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہو رہا تھا اور اس کی طرف خدا مند یسوم سی اشارہ کرتے ہیں کہ حقیقی روزہ کیا ہے کس طرح سے میں یہ نہیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم روزہ کیسے رکھ رہے ہیں بلکہ خدا مند یسوم سی اس حقیقی روزے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو کہ اصل میں روزے کی روح ہے اور جس کو میں مشک کرنے کی ضرورت ہے جس کو میں اپنانے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزہ کی اصل روح کیا ہے وہ بھی اسی حوالے میں خدا مند یسوم سی نے بیان کی کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے انسان اور خدا کا ایک تعلق ہے انسان اور خدا کی ایک رفاقت ہے باتچیت کا موقع ہے رابطہ ہے ایک تعلق ہے ایک رشتہ ہے جو کہ روزے کے وسیلے سے مضبوط بنایا جا سکتا ہے اور اسی اصل روح کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے کہ صرف فاقہ ہی نہیں کیونکہ روزہ آج بھی اور خدا مند یسوم سی کے دور میں بھی صرف فاقہ کی حد تک رہ چکا ہے حقیقی طور پر جو اس کی روح ہے اس سے لوگ روح گردانی کرتے جا رہے ہیں میں تھوڑا سا وقت لوں گا خاص طور پر روزے کی اقسام کے حوالے سے بھی جو لوگ فاقہ کرتے تھے وہ کس طرح سے کرتے تھے تین مختلف طرح کے طریقے میں بائبل مقدس میں نظر آتے ہیں روزے کے حوالے سے سب سے پہلا جو روزے کی قسم ہے وہ ایک ریگلر فاسٹنگ جو باقاعدہ روزہ ہے اس کے حوالے سے ہے جس میں خدامد یسو مسیح نے جو چالیس دن کی ریاضت کی روزہ رکھا اس کو بھی اسی پیراہے میں دیکھا جاتا ہے کہ خدامد یسو مسیح نے ریگلر فاسٹنگ کی جس میں یہ تھا کہ ہر قسم کی ٹھوس خوراک یا لیکوڈ مایا خوراک جو ہے اس سے اجتناب کیا جائے سوائے پانی کے یعنی پانی پیا جا سکتا ہے لیکن باقی کھانا جو ہے یا ایسی ایسا کوئی بھی لیکوڈ یا جس سے خوراک توانائی ملے اس سے اجتناب کیا جائے دوسرا ہے پارشل فاسٹنگ جزوی روزہ جو کہ ہمیں دانییل کی کتاب میں ملتا ہے جب انہیں صدر حکمی سے قبد نجو کو اور دانییل کو ان سب کو جب یہ کہا گیا کہ وہ شاہی خوراک میں سے حصہ جو بادشاہ نے انکلی مقرر کیا اور میں میں سے کھانا کھائیں تاکہ ان کی اچھی صحت ہو اور وہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا جا سکیں لیکن انہیں انکار کی اور انہیں سادہ خوراک کھانے کی درخواست کی اور انہیں ساگ پات دیا گیا سادہ خوراک دی گئی یہ پارشل فاسٹنگ ہے جس میں جزوی روزہ ہے کہ ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا جو ایش و اشرت کی ہیں اس کے علاوہ تیسرا روزہ ہے ایبسلیوٹ فاسٹنگ یعنی مکمل روزہ جس میں مکمل طور پر ہر چیز سے جو ہمارے حلق سے نیچے اترے اس سے اجتناب کیا جائے چاہے وہ کھانے کی ہو یا پینے کی ہو ان تینوں طرح کے روزے میں اصل میں جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ فاقہ کیا جائے یا کھانے پینے کی چیزوں سے اجتناب کیا جائے تینوں طرح کے روزے اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں لیکن خدا مندی یس سمسی جس طرح روزے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ہماری روح کی یا ہماری روح کی تازگی یا ہماری روحانی ترقی کی طرف اشارہ ہے یا زندگی میں تبدیلی کی طرف اشارہ جیسا ابھی آپ بھی کچھ دیر پہلے فرما رہے تھے کہ روزہ اصل میں ہماری زندگی کی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے یا خدا کے ساتھ ایک تعلق کی طرف اشارہ ہے یا روزے کے ذریعے سے خدا کو خوش کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تاکہ خدا جانے کہ ہمارا روزہ ہے اور وہ جو پوشیدگی میں ہے وہ دیکھ سکے کہ روزہ کیا ہے اور ایک اور خاص طور پر دیکھنے والوں کے لیے حقیقی روزے کی تصویر یسائی کی کتاب میں سے پیش کرنا چاہتا ہوں یسائی کی کتاب کا اٹھاونوہ باب حقیقی روزے کی تصویر پیش کرتا ہے کہ خدا کس طرح کا روزہ چاہتا ہے لوگ تو ایسی روزہ چاہتے ہیں جس میں دوسرے کو دیکھ لیں کہ جس نے کھانا نہیں کھایا یہ فاقے میں ہے اس نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے لیکن خدا ایک اور قسم کے روزے کی بات کر رہا ہے جو کہ حقیقی تبدیلی بھی ہے اور اصل روح بھی ہے اٹھاونوہ باب اور اس کی چھٹی آیت میں لکھا ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوہے کے بندن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں بلکہ ہر ایک جوہے کو توڑ ڈالیں کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے اور تو اپنے ہم جنس سے روح پوشی نہ کرے یعنی یہاں پر جو خدا کا روزہ جو خدا چاہتا ہے یہاں پر خاص طور پر ذکر بھی ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یعنی خدا کی جو خواہش ہے خدا کا جو منصوبہ ہے کہ اس کا بندہ اس کا بیٹا اس کی بیٹی کس طرح کا روزہ رکھے وہ یسائی کتاب کے اٹھاون میں باب میں اور اس کی چھٹی اور ساتمی آیت میں اس کی تصویر پیش کی گئی اس کی منظر کا شکی گئی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے ہوئے اپنے ارد گرد جو ضرورت مند لوگ ہیں تکلیف میں ہیں دکھ میں مبتلا ہیں مسکین ہیں پریشان ہیں مظلوم ہیں ان کے لیے انصاف کی فراہمی ان کی مدد ان کے لیے خوراک کی فراہمی اور ان کو ہر طرح سے اسائش پنچانے کی کوشش کرنا یہ حقیقی روزہ ہے ہم بہت سے روزے رکھیں ہم اپنے آپ کو چالیس روزوں میں شامل کریں یا سال میں بہت سے اور بھی روزے رکھتے رہیں لوگوں کو دکھائیں لوگوں کو بتائیں کہ میں نے بہت فاقع کیئے ہیں لوگوں کی تعریف سننا چاہیں لیکن خدا ایسے ایماندار کی تعریف کو بھی ایسے ایماندار کی نہ تو تعریف کرتا ہے نہ ہی اس کے روزے کو قبول کرتا ہے نہ ہی پسند کرتا ہے خدا ایسے روزے کو قبول کرتا ہے پسند کرتا ہے جس میں ہماری زندگی سے دوسروں کی ترقی ہو دوسروں کی مدد ہو دوسروں کی زندگی میں کوئی فرق آ جائے دوسروں کی زندگی بدل جائے اور اس میں برکت آ جائے اور خاص طور پر اگر ہم مقرسمتی کی انجیل کے پچیس میں باب کو دیکھیں تو اس میں خدا مند یسو مسیح نے جو عجر کا ذکر کیا ہے اپنے دائیں طرف والوں سے اور سزا کا ذکر کیا ہے اپنے بائیں طرف والوں سے اس میں یہی کچھ خدا مند یسو مسیح نے بھی کہا کہ جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا جب میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا جب میں پردیسی تھا تم نے مجھے گھر میں اتارا جب میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا جب میں قیدی تھا تم نے میری خبرگیری کی ساری باتوں کا ذکر کیا گیا اور خداوند یسوس مسیح نے آخر جب لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے تیرے کب تیرے ساتھ ایسے کیا تو یسوس نے کہا کہ جب تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ ایسے کیا تو میرے ساتھ کیا یعنی ایمانداروں کے لیے ہر وہ وقت ہی روزہ ہے جب وہ اپنے اردگید رہنے والے لوگوں کی مدد کریں گے جب وہ اپنے اردگید گہنے والے لوگوں کے کام آئیں گے اور خاص طور پر روزوں کے دوران تو ہمیں بہت ہی اس طرف دیہان دینے کی ضرورت ہے ویسے تو ہمیں ہر وقت ہی بطور مسیحی اپنے اردگید دیکھنے رہنا چاہیے کہ کون ہمارا پڑوسی ضرورت مند ہے جس کی ہم مدد کر سکیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقیقی روزہ یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو صرف ظاہری طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے فاقع نہ کریں جو مختلف اقسام میں نے بیان کی ہیں اسی تک محدود نہ رہیں بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے خدا کی خواہش کے مطابق روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی سے دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں اور واقعی جو حقیقی روزہ ہے اس سے نہ صرف ہمیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو لوگ ہیں ان کو بھی خدا بلیس کرے گا برکت دے گا اور یقیناً باقی لوگ بھی ہمارے روزہ رکھنے سے برکت پائیں گے ناظرین ابھی بہت سارے سوالات باقی ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ہیں اور آپ ان پروگرامز کے وسیلے سے سیکھیں گے جانیں گے ابھی وقت ہوا ہے یہاں پہ بریک کا ہم لیں گے ایک شاٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشن ویلکم ایک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداون کے خدام سے ہم نے سنی سیکھی اور ابھی آگے بڑھیں گے وسیم اللہ خوکر صاحب سے جانیں گے وسیم صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اکثر اوقات لوگ چالیس دنوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ دکھوں کے دن ہیں تو ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہ سمسی نے جو چالیس دن کا روزہ رکھا تھا یا فاقہ کیا تھا وہ تو انہوں نے اپنی خدمت کے اوائل میں یہ روزہ رکھا اور جو خداون یہ سمسی نے دکھ سے ہے سلیبی جو دکھ ہیں وہ تو ایک سیپرٹ معاملہ ہے تو کیوں اس طرح سے جوڑا جاتا ہے ان چالیس دنوں کو کہا جاتا ہے کہ ہم دکھوں میں شامل ہو رہے ہیں کیا روزہ رکھ کے ہم دکھوں میں شامل ہوتے ہیں یہ چالیس روزوں کے جو پس منظر ہے وہ کیا ہے ذرا اس تعلق سے ماری رہنمائی فرماتے ہیں پادی صاحب تھانکی بہر مچ بڑا خوبصور سوال ہے کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہونی چاہیے ریلیجیس ایکسرسائز نہیں ہونی چاہیے ایکسرسائز ہے وہ سپیریچولی ہونی چاہیے اور یہ جو ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس طرح سے اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے کہ ان چالیس روزوں کو ہم نے لنک کر دیا ہوا ہے ایسٹر کے ساتھ یا خداونی یسو مسیح کی کروسیفکشن اور اس کے ریزوریکشن کے ساتھ جبکہ چالیس روزوں میں اور خداونی یسو مسیح کی مسلوبیت میں وہ تین ساڑے تین سال کا عرصہ ہے بیچ میں کیونکہ یہ ایونٹ ایک جیسے ہے لہٰذا جو نائسین کانسل ہوئی تھی تین سو پچیس میں کانسٹنٹائن کی سربراہی میں تو جو چرچ لیڈرز اکٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اس کو لنٹ سیزن قرار دیا تھا اور لنٹ کا مطلب روزہ نہیں ہے یہ لنٹن لفظ ہے لنٹن سے مراد مارچ کا مہینہ ہے اگر آپ کلنڈر دیکھیں لیٹن کا تو اس میں ہمارا جو مارچ ہے وہاں لنٹن لکھا ہوگا کیونکہ اس میں پورا مارچ انوالب ہوتا ہے مارچ کا جو مہینہ ہے اس لیے پورا مہینہ تھوڑا سا اپریل کا حصہ ہوتا ہے تھوڑا سا فروری کا حصہ ہوتا ہے لیکن زیادہ تر یہ موسم بہار یعنی مارچ کا مہینہ ہوتا ہے لنٹن سیزن اس کو کہتے ہیں اور انہوں نے اس سیزن میں کر کے اس لیے اس کے ساتھ جوڑا ہے کیونکہ اس کی جو باقی جو ریمیننگ سٹوری ہے کروسیفکشن کی اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے یہ کلنڈر کے مطابق ایسا ہوا ہے اور اس وجہ سے ہم یہ مس انڈسٹینڈ کرتے ہیں کہ شاید یسو مسی نے چالیس روزے رکھے اور بعد میں کروسیفکشن ہوئی اور بعد میں ریزریکشن ہوئی ایسا نہیں ہے جیسے آپ نے بتایا ہے یہ چالیس روزے خداون یسو مسی نے فوراں جب ان کا ببتسمہ ہوا تو وہ فوراں لکھا ہے اور روح انہیں جنگل میں لے گیا تاکہ ابلی سے ازمایا جائے سو منسٹریل جو کومنسنگ ہے جو منسٹری کا آغاز ہے میں سمجھتا ہوں یہ بیسٹ پلیس ہے روزہ رکھنے کی تاکہ آگے جو ایشوز آنے ہیں آگے جو مسائل آنے ہیں آگے جو ازمایشیں آنی ہیں آگے جو منسٹریل جو ڈیفکلٹیز آنی ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے خدا سے پہلے ہی مدد حاصل کر لی جائے اپنی منسٹری کو آغاز میں تاکہ ہم ایک خوبصورت منسٹری جو ہے وہ کر سکے اور یہی وجہ ہے کہ خداونی اسمسی نے یہ چالیس روزوں کا جو انتخاب کیا تھا یہ اس طرح سے ہوا تھا اب یہ تو اس کا پس منظر ہے کہ اس کا تعلق اسٹر کے ساتھ کلندر میں ہے ویسے اس کا اسٹر کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہ کلندرنگ کے مطابق یہ روزے اور بعد میں جو مقدس ہفتہ ہے اور کرسفکشن اور ریزوریکشن اور اسینشن یہ جو پوری سیریز ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ کلندرنگ اس کی کی گئی ہے تھیولوجیکلی یہ ساتھ نہیں جڑتے دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ چالیس روزوں کا کانسپٹ کیا ہے یہ کیوں چالیس کا نمبر لیا گیا پہلی بات یہ ہے کہ نیومیریکلی اگر اس کی ویلیو دیکھی جائے تو چالیس نمبر جو ہے یہ نمبر آف مچورٹی اور پیورٹی کردانا جاتا ہے نمبر آف مچورٹی اور پیورٹی یعنی پاکیزگی اور پختگی کا یہ جو نمبر ہے یہ جانا جاتا ہے کہ آپ کسی کام میں مچور ہونا چاہتے ہیں یا پیور ہونا چاہتے ہیں تو چالیس کا نمبر جو ہے یہ ہماری مدد کرتا ہے اور اس طرح سے آج بھی جو چالیس سال کا شخص ہو جائے تو ہم اس کو مچور شخص کہتے ہیں جی مچور ہو گیا سو پیور ہونے کے لیے تو پھر ایکسرسائز کرنا پڑتی ہے نا اب چالیس کا نمبر اس لیے آیا کہ اس کے بیک گرونڈ میں ہمیں جانا پڑے گا خروج چار بائیس میں خروج کی کتاب اس کے چوتھے باب کی بائیسویں آیت میں خدا نے جب اس کو بتایا اس نے کہا کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے خدا نے فیرون کے ساتھ جب بات کی کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے تو اسے جانے دے اب یہ جو اسرائیل میرا بیٹا ہے تو اسے جانے دے اور جب اس بیٹے کو جانے دیا تو چالیس کا نمبر اسے دیا گیا وہ چاہے دن تھے بعد میں سال بن گئے یہ لاڑا بات ہے لیکن یہ چالیس کا نمبر اسرائیل کے بیٹے جو اسرائیل خدا کا بیٹا کہا گیا اس کو دیا گیا اور یہ جو اسرائیل خدا کا بیٹا ہے یہ چالیس اس عرصے میں مچور نہیں ہو سکا اور ان کی جو ناپختگی ہے اور ایمپیورٹی ہے اس کی وجہ سے وہ چالیس دنوں کا عرصہ جو ہے وہ چالیس سالوں پر مہیت ہے اب اسی بیعبان میں دوبارہ سے یہ اسائنمنٹ پھر خدا کے بیٹے کو دی گئی اسرائیل کو پہلے دی گئی وہ بیٹا ایسا ہے جس سے خدا خوش نہیں تھا لیکن یہ والا جو بیٹا ہے اس کے بارے میں خدا نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اور یہ خدا کا بیٹا ہے اس کو چالیس دن کی اسائنمنٹ دی گئی اور وہ اسائنمنٹ جو خروج چار بائیس میں دی گئی تھی یہ اس کی تیالوجی ہے اور یہاں پر خداونی عرصہ مسیح نے چالیس دن کی اسائنمنٹ چالیس ہی دن میں مکمل کر لی اور ابلیس کے ساتھ یہ جنگ لڑکے اس کو کہا اے ابلیس اے شیطان دور ہو خداونی عرصہ مسیح نے چالیس دنوں کی وار جو ہے وہ جیت لی تھی سو یہ چالیس کا نمبر وہاں سے عرصہ مسیح کے پاس آیا لیکن اس کے باوجود بائیبل مقدس میں ہمیں اور بھی لوگ ملتے ہیں جنہوں نے چالیس دن کا روزہ رکھا موسیٰ نے روزہ رکھا اس تلسنہ کی کتاب اور اس کے نامے باپ کی نامی آیت میں پھر اٹھارویں باپ کی پچیس وی آیت میں سو یہ وہ روزہ ہے جو موسیٰ نے چالیس دن کا روزہ رکھا پھر یشوہ نے بھی چالیس دن کا روزہ رکھا خروع چوبیس باپ کی تیرمی سے اٹھارویں آیت تک اور پھر بتیس میں باپ کی پندرمی سے سترمی آیت تک پھر ایلیا نے بھی چالیس دن کا روزہ رکھا اور انیسوے باب پہلا سالہ دن انیسوے باب کی ساتھویں سے اٹھارویں تک اور پھر خدا منی یسو مسیح نے بھی چالیس دن کا روزہ رکھا اب یہ جو چالیس دن کا نمبر ہے یہ اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس میں انسان ایک مچورٹی ایک روحانی پاکیزگی اور روحانی پختگی حاصل ہوتی ہے یہ ایک ٹائم سکیل بنا دیا گیا ہے لیکن جیسے ہم نے پہلے مقرر کیا ہے بتایا ہے کہ چالیس دنوں سے مراد یہ حتمی نمبر نہیں ہے کہ یہ ہی ضروری ہے لیکن یہ کلیسیائی ایکلیزییسٹک اپرچونٹی ہے یہ کلیسیائی موقع ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو اپنے اس ریاضت میں ڈال سکتے ہیں ویسے خدا کے لوگ تو ہر وقت ہی روحانی ہوتے ہیں اور وہ روحانیت میں رہتے ہیں اور اپنی پاکیزگی اور پختگی پر بڑا دھیان دیتے ہیں اگر آپ پرانے اہدنامے میں دیکھیں کہ جب کوڑی ہوا کرتے تھے تو کوڑی جب شفایاب ہوتے تھے تو ان کو یہ شرعی حکم تھا کہ وہ چالیس بت پانی میں نہائیں اور پیورٹی پاکیزگی حاصل کریں اور اس وقت کا جو بت تھا آج کا وہ بائیس لیٹر کا ہوتا ہے یعنی آٹھ سو اسی لیٹر پانی میں وہ پاکیزگی حاصل کریں تاکہ وہ چالیس کا جو نمبر ہے وہ ان کی مدد کریں اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب نو کا طفان آیا تھا وہ بھی چالیس سو چالیس دن اور چالیس رات جو ہے یہ ہماری مدد کرتا ہے ایک مچور اور پیور کانسپٹ لینے کے لیے کہ ہم اپنی روحانی زندگی میں اگر کوئی مچورٹی یا پیورٹی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ چالیس دن کے جو ایام سیام ہے ناظرین ایمانداروں پر یہ کرز ہے ضرور اتارئے اور چالیس دنوں سے فائدہ اٹھائیے تینکیو سو مچ اور یقینا ہمیں اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ ان چالیس روزوں کے پیچھے ان کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے کیونکہ بہت دفعہ لوگ ان چالیس روزوں کو کئی دفعہ معاشرتی دیگر اقوام کے ساتھ بھی جوڑتے رہتے ہیں کہ ہمارے چالیس روزے ہیں یا ہمیں یہ چالیس روزے دیئے گئے ہیں نہ تو ہم پر یہ چالیس روزے اترے ہیں نہ ہمیں چالیس روزے دیئے گئے ہیں یہ کلیسیائی دستور ہے کہ کلیسیہ نے مقرر کیا ہے کہ خداونیسی مسیح کے ان دکھوں سے پہلے اگر کلیسیہ چالیس دن تک اس پاکیزگی میں بڑے روزہ رکھے دعا کرے تو یہ بڑا اچھا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کو دکھوں کے ساتھ جوڑا جائے یا خداونیسی مسیح کے ان تکالیف کے ساتھ جوڑا جائے تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم مسیح کے دکھوں میں شریک ہوں روزہ رکھے مسیح کے دکھوں میں قطن شریک نہیں ہو سکتے ہیں نہ ہمیں ایسی کبھی کوئی کوشش کرنی چاہیے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا جو بھرائے راست تعلق ہے ابھی گزشتہ حصے میں ہم سیکھ رہے تھے پاسٹر روبن کمر صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کا بھرائے راست تعلق میرا اور خدا کا ہے اور اس کی افادیت بھی مجھے ہی ہے لیکن اگر ہم وہ روزہ جو فقی اور فریسی رکھتے تھے ریاہ کرانہ روزہ دوسروں کو دکھانے والا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زمین پر اس کا عجر پا چکے ہیں ہمیں اس کا آئندہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ابھی میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جو عجر پانے کی بات ہے کہ یہاں لکھا ہے کہ وہ اپنا عجر پا چکے تو دراصل خدا ونی اسمسی نے یہ اصطلاع جو استعمال کی تھی اس وقت بڑی ایک مستعمل استعلا تھی جو عام لوگوں کے سمجھ میں آ سکتی تھی تو یہ کاروباری ایک استعلا تھی جیسے دو کاروبار یا لیندین کرنے والے افراد جو ہیں اگر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لیندین کرنا ہے اور وہ مکمل کر دیا گیا تو اس کے بعد ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا سائن کے ساتھ سگنیچرز کے ساتھ کہ جی میں نے آپ کی جتنی ادائیگی تھی وہ کر دی ہے اور اس کے بعد میری طرف آپ کے کوئی ڈیوز بھی جو ہیں پینڈنگ نہیں ہیں جیسے یہ سمسی نے کہا کہ جب ہم لوگوں کو دکھا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اجر پا چکے ہیں یعنی ہمیں اب سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ جو ہمارے ڈیوز ہیں وہ ہمیں دنیا میں مل گئے ہیں آئندہ ہمیں آسمان پر اس کا کوئی عجر نہیں ملے گا سو اگر آپ اپنا عجر پینڈنگ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ روزے کا تعلق جو ہے وہ صرف خدا کے ساتھ کر لیں اور اگر صرف ہم اس لیے روزے رکھ رہے ہیں کہ جی چالیس روزے آگئے ہیں اس لیے روزے رکھ رہے ہیں تاکہ بعد میں کسی کو بتا سکیں کہ ہم نے چالیس روزے رکھے ہیں یا اتنے روزے رکھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا آگے بڑھیں گے ریورن روبن کمر سب سے جانیں گے پاسر سب آپ ہماری رہنماری فرمائے ہمارے کلچر میں ایک تو بہت سارے اکسٹریمس لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جی جو چالیس روزے ہیں یہ پورے ہی رکھنے ضروری ہیں کچھ ایسے اکسٹریمس لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں جی چاہا ہم پہ تو فرض ہی نہیں ہے روزے تو ہمارے لیے اترے نہیں ہے ہم پہ فرض نہیں ہے تو وہ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ روزے ہمارے لیے نہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ خدا کے کلام کے مطابق ایمانداروں کے لیے کیا چیز کیا وہ جس طرح سے جذباتی اور ایسے لوگ جو چالیس روزوں کے پیچھے ہیں کیا اس کو فالو کرنا چاہیے کیا ہمیں ان لوگوں کو فالو کرنا چاہیے جو بالکل رکھتے ہی نہیں ہیں یا اس کے درمیان میں جو خدا کے کلام کا میار ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے پریز آپ ہماری رہنمائی کریں بہت شکریہ پاسٹر منور صاحب میرا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر روزے فرض نہیں ہیں اور اسی سبب سے لوگ روزہ نہیں رکھتے بہت سے غیر مسیحی بھی جب ہمارے مسیحی بیٹھے اور بیٹیوں سے سکول کالجز میں یا پھر ہمارے لوگوں سے آفیسز میں جہاں پر وہ کام کرتے ہیں ان کے کولیگز ان سے جب سوال کرتے ہیں کہ آپ کے روزے کب ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں آپ رکھتے ہیں تو زیادہ تر جواب یا تو لاعلمی میں ہوتا ہے یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پر روزے فرض نہیں اور بات کو ختم کر دیا جاتا ہے اور ہم روزے نہیں رکھتے اس طرح کا جواب دے کر اقتطان پذیر کیا جاتا ہے بات چیت کو لیکن یہاں پر چند وجوہات چند باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں جن کے ذریعے سے ہم یہ سیکھیں گے کہ اماندار کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے ابھی پادی وسیم اللہ خوکر صاحب فرما رہے تھے کہ روزہ ایک کرز ہے جو کہ ہمیں خدا کو ادا کرنا ہے کیونکہ اس نے اپنے بیٹے خدا مندی یسو مسیح کے وسیلے سے اپنی محبت کو ہمیں دکھایا اور اس کے بیٹے نے ہمارے لیے اپنی جان دی اس میں میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ صرف کرز ہے جو کوئی روزہ رکھتا ہے یہ اس کے لیے ایک بڑا استحقاق ہے یہ ایک پرویلج ہے کہ اماندار روزہ رکھے یہ ایک بڑی برکت ہے کہ اگر اماندار خدا کے ساتھ رابطے میں ہو جائے اس کے ساتھ فیلوشپ میں ہو جائے روزے کے ذریعے سے خدا کو خوش کرے اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائے اس لیے ہمیں یقیناً آپ نے بھی فرمایا کہ روزے کے لیے جو چالیس دن کے ایام مقرر کلیسیہ ہی طور پر کیے گئے ہیں بزرگوں نے کیے ہیں بائبل مقدس میں انجیل مقدس میں ہمیں خدا مند یسو مسیح کی طرف سے باقاعدہ ایسا حکم نظر نہیں آتا کہ انہوں نے چالیس دن کے روزے مقرر کیے ہوں تعداد مقرر نہیں کی گئی لیکن اس کے باوجود خدا مند یسو مسیح کے ہی حوالے سے دو باتوں کو میں دیکھنے والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسی حوالے میں سے جو تلاوت کیا گیا اس میں خدا مند یسو مسیح نے کہا جب تو روزہ رکھے یعنی خدا مند یسو مسیح کی توقع ہے ایکسپیکٹیشنز ہیں اور ایمانداروں کے لیے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ جب وہ روزہ رکھیں تو وہ اس طرح سے کریں یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ایماندار روزہ رکھیں اس کے علاوہ مقرر اسمتی رسول کی معرفہ لکھی گی انجیل کے نمے باب میں بھی خدا مند یسو مسیح کے ساتھ ڈائریکٹ باتچیت کا ذکر ہے جو کہ یحونا کے شاگردوں کی ہیں یحونا کے شاگردوں نے پاس آ کر کہا مقرر اسمتی کی معرفہ لکھی کی انجیل نامہ بابرس کی چودمی آیت میں کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے یسو ان سے کہا کیا باراتی جب تک دلحہ ان کے ساتھ ماتم کر سکتے ہیں مگر وہ دن آئیں گے کہ دلحہ ان سے جدا کیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھیں گے یعنی روزہ توقعات ہیں خدا مندی یسو مسیح کی ایمانداروں کے لیے کہ اس کے شاگرد یا پھر ایماندار جو یسو پر ایمان رکھتے ہیں وہ روزہ رکھیں گے وہ خدا کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں گے وہ خدا کے ساتھ رابطے میں ہوں گے اور خدا سے عجر پائیں گے یہ یسو کی توقع ہے یسو کی خواہش ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایماندار روزہ رکھیں دوسرا خدا مندی یسو مسیح نے ریاست کی خدا مندی یسو مسیح شاگردوں کے ساتھ مل کر اسرائیلی نکتہ نظر سے یا اسرائیلی رسومات کو پناتے ہوئے ضرور روزے میں سے گزرتے رہے ہوں گے یقین ہمیں ایک خاص واقعہ تو ضرور نظر آتا ہے جس میں خدا مندی یسو مسیح نے ریاست کی ہے یہ روزہ رکھنا کرائیسٹ لائک نیس بھی ہے خدا مندی یسو مسیح کو فالو کرنا ایماندار کی زندگی کا ایک اصول ہے یعنی ایماندار کی زندگی فالو کرے یسو کی زندگی کو یسو کے اصولوں کو یسو کی باتوں کو فالو کرے اور ان میں سے ایک بات روزہ رکھنا یا ریاضت بھی ہے جو خدا مندی یسو مسیح نے کی خدا مندی یسو مسیح نے اپنی خدمت کے آغاز پر ریاضت کی فاقع کشی کی خدا کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنایا اسی طرح ہمیں بھی بطور ایماندار اسے ایک برکت کے طور پر ایک پریولیج کے طور پر اور یسو کی ماند بننے کے لیے ایک طریقہ کار کے طور پر لینے کی ضرورت ہے کہ یسو کی ماند بننے کے لیے جہاں اور بہت سی باتوں پر غور کرنے اور ان کو اپنانے کی ضرورت ہے روزہ کی مش کو بھی ضرور اپنائیں یہ ضروری ہے اس کے ذریعے سے ہم یسو کی ماند بننے کی طرف بڑھتے ہیں اس کے علاوہ روزہ کے ذریعے سے جو زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں وہ بھی ہمیں تیار کرتی ہیں کہ روزہ ایک ضروری عمر ہے جسے ہمیں رکھنا چاہئے روزہ ہمیں حلیمی اور آجزی سکھاتا ہے روزہ ہمیں اپنے آپ کو چھوٹا بنانا سکھاتا ہے روزہ خود انکاری سکھاتا ہے اور اس کے علاوہ روزہ جو ہے وہ اپنی خواہشوں پر گریفت رکھنا یا اپنی خواہشوں کو اپنے کابو میں رکھنا سکھاتا ہے روزہ رکھ کر ہم اپنی خواہشوں پر اپنی دنوی خواہشوں پر غالب آتے ہیں اس پر کابو پانے کی مشک کرتے ہیں اس لیے یہ ہماری روحانی ترقی کا باعث بنتا ہے ہماری روحانی ترقی میں روزے کا اہم کردار ہو سکتا ہے اسی طرح روزے کے ذریعے سے خدا کی مرضی کو ہم جان سکتے ہیں روزے کے ذریعے سے ہم روح القدس کی معموری میں آگے بڑھ سکتے ہیں یعنی روزے کو جس طرح سے بھی لیں جس اینگل سے بھی لیں جس زاویہ سے بھی لیں گے یہ ترقی کا اور برکت کا اور خدا کے فضل کو اور زیادہ گہرے طریقے سے جاننے کا باعث بنے گا روزے کے نقصان کوئی نہیں ہیں روزے کے برکتیں فائد جو ہیں وہ بہت ہیں ہمارے خدا کے ساتھ تعلق میں روحانی ترقی میں پاکیزگی میں ابھی پروفیسر صاحب ذکر کر رہے تھے پاکیزگی میں بڑھنے کے لیے یہ خوبصورت عمر ہے خدا کے ساتھ تعلق میں بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے ہر طرح سے مسیحی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے یہ روزوں کے ایام بھی اور اس کے بعد بھی پورے سال میں کسی بھی وقت روزہ رکھ کر ہم برکت کو پاس سکتے ہیں اس لیے کبھی بھی ہمیں یہ انکار نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم پر تو فرض نہیں ہیں اس لیے ہم نہیں رکھتے یقیناً میں اس بات سے آپ کے متفق ہوں گا کہ خدا مند یسی مسیحی نے بھرائے راست کہیں بھی مقرر نہ تو کیے دن نہ ہی بہت سختی کے ساتھ ان کا حکم دیا ہے لیکن خدا مند یسی مسیحی کا روزہ رکھنا اس کے شاگردوں کا روزہ رکھنا اور اسی طرح سے خدا مند یسی مسیحی کا ایمانداروں کے لیے روزے کے حوالے سے یہ ہونا کہ شاگردوں کو یہ کہنا کہ وہ روزہ رکھیں گے ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ یہ ایک بڑا عزاز بھی ہے اور یہ ایک کرز بھی ہے جو پروفیسر صاحب نے بھی فرمایا جس کو ہمیں ادا کرنا ہے اس عزاز کو پانا ہے اس پروفیلج کو پانا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم خدا کے نزدیک ہو سکیں اور بڑی خوبصورت بابرکت آج جو سب کچھ روزے کے تعلق سے ہم نے سیکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کا اضافہ کرتے چلے بہت دفعہ ہمیں سکھایا جاتا ہے روزے کے تعلق سے کہ جی روزہ رکھنے سے جسمانی طور پہ بھی یہ فائدہ ہوتا ہے جسمانی طور پہ جو آپ کے نظام تنفس ہے یہ بہتر ہو جاتا ہے نظام انہزام جو ہے یہ بہتر ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی اور کئی اس موٹیف کے تحت روزہ رکھتے بھی ہیں کہ جسمانی طور پہ بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ جو روزہ ہے یہ جسمانی ریاضت سے بڑھ کر روحانی ریاضت ہے جو اب تک آپ نے سیکھا ہے جانا ہے اس کے پیچھے ہاتھ جسمانی فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اگر ہمارا پرپس جسمانی فائدہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم اپنے مقصد میں درست نہیں ہیں اور پھر ہم ٹھیک طریقے سے روزہ نہیں کئی سمارٹ ہونے کے لیے روزہ رکھتے ہیں چلو جی روزہ رکھ لیتے ہیں یا ان دنوں میں ہم سمارٹ ہو جائیں گے چاریس روزے بھی پورے ہو جائیں گے اور ہم سمارٹ بھی ہو جائیں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اصل روزے کی جو سپرٹ ہے اس کو مسک کر دیتی ہیں اس کو تباہ کر رہی ہیں برباد کر رہی ہیں ہمارا مقصد کیا ہے روزہ رکھنے کا اگر تو کلام کے مطابق مقصد ہے تو دیکھیں اس کے ساتھ اگر دونےوی جسمانی فوائد مل رہے ہیں تو بہت بہتر ہے لیکن اگر ہمارا پرپس بان جائے کہ ہم اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں تاکہ ہم خوبصورت لگنا شروع ہو جائیں ہینڈسوم لگنا شروع ہو جائیں اور ہم سمارٹ ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو روزے کے پیچھے سپرٹ ہے وہ ہم خراب کر رہے ہیں اور جو روزے کی افادیت ہے وہ کبھی بھی ہماری زندگی میں نہیں آ سکتی تو اس لیے اگر روزہ رکھنا ہے تو ویسا رکھیں جیسا خدا کی مرضی کے مطابق ہے تاکہ اس کا ہمیں بھی فائدہ ہو کلیسیا کو بھی فائدہ ہو اور ہمارے روزے کے وسیلے لوگ بھی برکت پائیں ناظرین اس کے بعد ایک اور بڑا اہم پروگرام آ رہا ہے جس میں ہم وہ سوالات جو روزے سے منسلک آپ کے ذہنوں میں ہیں بہت سارے لوگ مسیحیوں سے پوچھتے ہیں اس تعلق سے ایک بڑا اہم پروگرام ہم لے کر آ رہی ہیں ضرور آپ اس پروگرام کو بھی وچ کریں تاکہ آپ ان سوالوں کا جواب خود بھی جان سکیں اور جب آپ سے کوئی سوال پوچھے تو آپ لوگوں کو جواب بھی دے سکیں ناظرین یقیناً آج کے اپیسوڈ کے وسیلے آپ نے برکت پائی ہے ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو سکرین پر دیئے گئے نمبر زائل کریں اپنے سوالات ہم تک پنچا سکتے ہیں آپ کی کوئی دعا یاد رخواست ہو دے سکتے ہیں کوئی گواہی ہو ٹیسٹیمنی ہو ضرور شیئر کر سکتے ہیں آپ ٹیلی فون کے ذریعے اپنی گواہی دے سکتے ہیں وٹس اپ کے ذریعے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہماری عبادات میں شامل ہو کر اپنی ٹیسٹیمنی ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ریکارڈڈ جو ٹیسٹیمنی گواہی ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے بابرکت ہو تو آپ ہمارے عبادتی پروگرامز میں شرکت کر سکتے ہیں جیسے جمعیرات کی جو بشارتی شفایہ عبادت ہے یہ جمعیرات کی شام کو ہوتی ہے اسی طور سے سنڈے کی عبادت صبح دس بجے ہوتی ہے تو ان عبادات میں شرکت کر کے آپ اپنی گواہی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اپنی آفرنگز دینا چاہیں تو آپ سکرین پہ دیئے گئے نمبرز کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں مختلف ذرائع سے آپ اپنی آفرنگز ہمیں بجوا سکتے ہیں ناظرین ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واش کر سکتے ہیں واش کرنے کے لیے برکہ ٹی وی آفیشل کے نام سے ہمارا چینل ہے ضرور اس سے سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے برکہ ٹی وی آفیشل کے لیے برکہ ٹی وی آفیشل کے لیے